میرے نبی نے فرمایا مسجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنت ہی آنے والا ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینہ کے مقامی آدمی ذرا بڑھے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی ساری رات نفل پڑتے تھے سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے کوئی ہمارے جیسے اول تو کر نہیں سکتا کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا دماغ خوشک ہو جائے گا اور انہوں نے نبھا کے دکھایا رات پوری تحجد دن پورا روزہ اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا کچھ تھوڑا والے صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس کہاں ہاں ہاں بیٹا آج ہو آج ہو آج ہو اب عشاء کی نماز کے فوراں بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ مبسم کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد خراتے ہیں تھے وہ بڑے حران ہوئے بھئی میرا تک خیال آئی ہے ساری راج سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گاہ جاتا خراتے ہی چاہوں جاندے نہ ہو جا رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار دیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی ازان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا بھئی ایک ہی بڑھ تحجت دے دو نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت ترہے دن کٹھی انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں گا اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کامو تو وہ اہیا اور پورا کمرہ خراتے انال وہ پھر پریشان یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں لیکن یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پہ آنکھ کھولی تو یہ نہ پھٹ پڑے کہنے کے چاچا بات بتاؤں کہنے کیا ہے کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا اببہ سے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا تین دن تجھے اللہ کے نبی میں بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں تو تو ساری راہ سوتا رہتے ہیں اس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کہنے لگے کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہو کیا کرتے ہو کہنے لگے بھتیجے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دیئے انہوں نے فٹ نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیسے تو نفل آج نہیں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بھتیجے ادھر آو کہا بیٹھا ادھر آو آگئے کہنے کہ اب تمہیں اصلی بات بتاؤں اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں میں کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گیا کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لئے میں اٹھ نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں تو تین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں در تھا میرے سر میں در تھا تو میں اٹھ نہیں سکا ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی لہذا ہاں جی 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 تو وہ کہنے کے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہیں ہے اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی یہی سے وہ ایسا نہیں کیا وہ کہنے کے ہوتا ہوا اچھلے اپنی جگہ سے ہوتا ہوا یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے یہ صرف تحجت نفلہ تینج سوکھ نہیں لب دی یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے تو میرے بچوں سنو یہی نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل سافرک فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل سافرک ہو یہ بچیاں کر لیں آپ کر لو میں کر لوں یہ تمہارے استاد کر لیں کوئی کر لے میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکیں بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رغو کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم و شان سنت ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود زبا ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتا ہے ایسے نہیں ہے کہ تحجت کے لئے نیت قربان کر ہم جماعت میں گئے چالیس دن کے لئے تھوڑا رکا سکا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی یہ پل پل کی موت ہے پل پل کی عزت نفس پہ چھوڑیاں ہیں اور پھر یہ مسکر آکے چلتا ہے یہ مقامے سے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے موسیقی